خان صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کر اس وقت سیچویشن ان کی ایک زدی بچے کی طرح نہیں ہے کل کل جس طرح سے وہ آئے ہیں اگریشن میں جس طرح کہ انہوں نے بات کی ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ خان صاحب کی کل کی تقریر کو کس طرح کا ایکٹ کیا ہے خان صاحب نے دیکھیں میں اس طرح بھی آتا ہوں اتا بھائی نے کہا کہ وہ جو آڈیو کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ انہوں نے انفورمیشن شیئر کی کہ آپ شوکر ترین صاحب کو بلایا جائے گا انویسٹیگیشن ہوگی تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بتایا جائے کہ وہ آڈیو ریکارڈ کس نے کی تھی اور کس قانون کے تحت دو جو صوبوں کے وزیر خزانہ ہیں ان کی آڈیو ریکارڈ کر رہا تھا کون سا ادارہ ریکارڈ کر رہا تھا یہ عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے اس لیے کہ آڈیو تو یہاں پہ گرن پہلے ساکیب نصار صاحب کی بھی آئی تھی اس کو کیوں نہیں ابھی تک اس کا فرانزک کروایا گیا اب تو حکومت بھی آگیا اس کا بھی فرانزک کروائیں اس کو بھی عدالت میں لے کے جائیں اور بتایا جائے کہ کس قانون کے تحت یہ آڈیو ریکارڈ ہوتی ہیں باقی جو آپ نے بات کی کہ خان صاحب کیوں کل غصے میں تھے سائفر کا بھی یہاں پہ ذکر ہوا وہ جو سائفر ہے اس کے حوالے سے آپ پی ڈی ایم کے یہی بیانیاں ہیں کہ جناب وہ بالکل کوئی چیز نہیں تھی وہ خان صاحب کا ایک جھوٹا بیانیاں لیکن ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس میں دو دفعہ ایک دفعہ خان صاحب کی سربرائی میں اور دوسری دفعہ موجودہ جو وزیر آزم ہیں شہباز شریف صاحب ان کی سربرائی میں مسلح واج کے سربران نے علامیہ جاری کیے ہیں اور اس سائفر کو سنگین مداخلت سنگین مداخلت قرار دیا ہے پاکستانی افیرز میں تو اس سائفر کی آپ سچائی سے حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے اب جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے کہ ان کا خان صاحب کو اقتدار سے اترے ہیں یقیناً ان کو فسٹریشن بھی ہوگی ان کو یہ بھی ہوگا کہ کسی طریقے سے میں اقتدار میں واپس ہوں دیکھیں یہ اقتدار ایسی چیز ہے کہ آج بھٹو کے وارش اور زیاء اللہ کے سیاسی جانشینی کٹھے بیٹھے میں کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک حکومت میں عطا بھائی بھی اس کا حصہ ہوں گے اور اسی حکومت میں شرجیل محمد صاحب بھی اس کا حصہ ہوں گے شرمیلہ فاروقی بھی اس کا حصہ ہوں گی تو یہ آج سے چار سال پانچ سال پہلے کبھی ہم نے سوچا تھا یہ والی ساری چیز اتر ویسے پنجاب میں بھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا لیکن آج تو ماشاء اللہ قافلی کے وزیراعلا بنے ہوئے ہیں تو وہی میں نے کہا نا اقتدار اصل میں ایشیو ہے کہ اقتدار کے لیے بہت سارے چیزیں کرنی پڑتی ہیں جہاں تا خان صاحب کے غصے کی بات ہے اس حوالے سے میں چھوٹی سی انفارمیشن شیئر کر سکتا ہوں کہ جو ان کی شہباز گل سے ملاقات ہوئی اس میں شہباز گل صاحب نے ان کو کچھ بتایا جس طرح ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور جس طرح کہ ان سے سوالات وہاں پہ کیے گئے خان صاحب کے حوالے سے جو وہاں پہ لینگویج استعبال کی گئی وہ ساری چیزیں بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ خان صاحب جو ہے اس کی وجہ سے بھی غصے میں تھے اور باقی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی آپ کو فون کر کے دھمکیاں دے تو آپ بھی آگے سے دھمکیاں دیں تو اس میں تو یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ ریاست کا کام ہے اگر کسی بھی شہری کو کوئی دھمکی دیتا ہے مجھے دھمکی دیتا ہے یہ جو ملاقات ہوئی شہباز گل صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں خان صاحب کو کیا بتایا ہے انہوں نے میں بتا دوں چھوٹی سی بات میں اٹ کر رہا اگر مجھے کوئی دھمکی دیتا ہے کرن یہ آپ کو دھمکی دیتا ہے تو ہم امید کرتے ہیں اس میں کہ ہم تو کمزور لوگ ہیں کہ عطا بھائی کی حکومت ہمیں تحافظ دے گی ہم ان کے پاس جائیں گے تاکہ ہمیں کوئی دھمکیاں نہ دے جہاں تاکہ اس ملاقات کا تعلق ہے میں نے جساں ذکر کیا کہ جس طرح شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا یہ اس کے بعد پہلی ملاقات تھی خان صاحب سے اور جس طریق پر انہوں نے تفصیلوں کو بتایا یہ پرسوں ملاقات ہوئے تو اس میں انہوں نے ان کو بتایا کہ مجھے کس طرح میرے ساتھ کیا سلوک رکھا گیا کیا سوالات پوچھے گئے آپ کے متعلق کیا چیزیں پوچھی گئیں تو بہت ساری چیزیں وہاں پہ اس طرح کی سامنے آئی ہیں تو ایک اس کا فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا تو یہ اس وجہ سے اتنا خان صاحب ایگریشن میں دکھائی دے رہے تھے یہ خان صاحب کے ملاقاتیں ناکام ہونے کا نتیجہ ہیں ویسے خان صاحب ایک بار پھر وہ مسٹر ایکس اور مسٹر وای کی طرف آگئے ہیں ان سے ڈرانے کی باتیں شروع کر دی ہیں اچھا اس سے حوالے سے میرا کنسسٹنٹ موقف ہے بہت سارے دوست خبریں دے رہے تھے کہ واپسی کا سفر شروع ہو گیا خان نے بازی پلٹ دی میں گزشتہ ڈیڑھ ہفتے سے دو ہفتے سے ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ ایسی کوئی ملاقات ہوئی اور میرا نہیں خیال ایسی کوئی ملاقات ہوئی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے ہاں رابطے ضرور ہیں ہر سطح پر رابطے ہو رہے ہیں لیکن جہاں تک میری ذرائع ہیں جو میری خبریں ہیں کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی خان صاحب کو کوئی گرین سگنل دیا گیا